ہیلو ایبری ون اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ سب کے ای ہوپ یو گائز ای ڈوئنگ ویری ویل ویلکم بیکٹو می چینل ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے دوپہر سے اور آج ہمارا بہت بیزی دن ہونے جا رہا ہے کیونکہ ابھی ہم جا رہے ہیں کینیڈا فیملی میں آگئی تھی شادی اور ہمارے سٹیٹ میں دیسی ڈریسز کی کوئی شاپ نہیں ہے تو جب بھی ایسا کوئی ایونٹ آتا ہے تو ہم دوڑے چلے آتے ہیں کینیڈا کیونکہ یہ ہماری سٹیٹ سے صرف دھائی آورز کی ڈرائی پر ہے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ساری ہیں انڈین پاکستانی شاپ جس سے ہمیں پاکستانی ڈریسز جیوری ہم آسانی سے ہمیں مل بھی جاتے ہیں اور میں تو یہاں آنے کے لیے کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہوتی ہوں کیونکہ یہاں ہر طرح کا پاکستانی فود بھی کھانے کو مل جاتا ہے سو کینیڈا پہنچنے کے بعد ہم سب سے پہلے آگئے تھے پائل بزنس سینٹر اور یہ یہاں کی سب سے بڑی پاکستانی انڈین دیسی مارکٹ ہے جہاں پر ویڈنگ یا پارٹی سے ریلیٹڈ کچھ بھی چاہیے ہو مل جاتا ہے مینا بزار یہاں کی ایک فیمیس آوٹفٹ شاپ ہے جس میں ہم سب سے پہلے گئے اور انٹر ہونے کے ساتھ ہی میری پہلی نظر اس پنگ کلر کے ڈریس پر پڑی تو سوچا پہلے سارے ڈریس اچھی طرح سے دیکھ لوں اس کے بعد ہی فائنل کروں سیکنڈ ڈریس جس پر میری نظر گئی وہ یہ خوبصورت سا وائٹ آوٹفٹ تھا جس کے گلے اور بازو پر گوٹے کا کام تھا اور بڑی ہی نفاست سے کیا ہوا تھا سٹائل بھی اس کا اچھا تھا مطلب ڈریس جو تھا وہ لانگ گھیر والا تھا اور پورے ڈریس پر مکیش تھی تو سوچا کہ وائٹ زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو پھر یہاں جو لیڈیز تھی اس سے ہم نے کہا کہ ہمیں کچھ وائٹ یا آف وائٹ میں ہی دکھائیں سو جب تک وہ ہمارے لیے ڈریس نکال کر لاتی ہے تو ہم باقی کے ڈریس پر بھی نظر مار لیتے ہیں وہ یہاں ہمارے لیے کچھ آوٹفٹس اندر سے نکال کر لائی تو بس ابھی ہم اسے ہی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں ٹرائی روم میں جا جا کر چیک بھی کر رہے ہیں کہ کون ساتھ زیادہ پہن کر اچھا لگ رہا ہے اچھا زیادہ ڈریس کے ساتھ جو تھے ٹراؤزر کے علاوہ غرارے بھی تھے تو چونکہ ہمیں بھی ویڈنگ کے لیے ہی چاہیے تھا تو پھر ہمیں غرارے کے ساتھ زیادہ پسند آئے اب اس والے ڈریس کے ساتھ بھی جامعوار کا غرارہ تھا اور اس کی جو شرٹ تھی وہ بلکل پلین تھی لیکن جو اس کا گلہ تھا اور اس کا دامن اس پر ہاتھ کا بنا ہوا کام تھا جو کہ بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا تھا اب یہاں پر ہم تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے تھے کہ دونوں ہی ڈریس اچھے ہیں کون سے والا بائی کیا جائے تو پھر خیال آیا کہ پہن کر چیک کرتے ہیں اور دونوں میں سے جو اچھا لگ رہا ہے اسی کو بائی کرتے ہیں کیونکہ پہن کر بندے کو جو آئیڈیا ملتا ہے آنکھوں کو اچھا لگتا ہے وہ ہی زیادہ بیسٹ ہوتا ہے اور ابھی یہ دیکھیں میری سسٹر جو مجھے یلو ڈریس دکھا رہی تھی اس کا سٹائل تو بہت ہی زیادہ پیارا تھا لیکن اس کی جو ٹاپ تھی وہ الگ سے تھی اور چھوٹی بھی تھی جو کہ کم از کم ہم لوگ نہیں پہن سکتے تھے لیکن نو ڈاوٹ اس کا اوپر کا گاؤن بہت ہی زیادہ اچھا تھا تو یہاں ڈریسز لیتے وقت ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ انڈین پاکستانی مارکٹ ہے تو پھر ہر طرح کے کپڑے انہوں نے اپنے پاس یہاں رکھی ہوتی ہیں کپڑوں کی کلرز ان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک تھے اور اسی طرح پرائزز بھی ان کے حساب سے تھی جو یہاں پر رہ کر بھی ہمیں زیادہ لگ رہی تھی لیکن پھر بھی جب مجبوری ہو اور اور کوئی آپشن نہ ہو آپ کے پاس تو پھر دو پیسے زیادہ بھی دے دیں تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج نہیں اور چیک آؤٹ اس ڈریسز کا کلر اور کام بینا بہت اچھا لگ رہا تھا سو یہ یہاں سے میں آپ لوگوں کو سارے ڈریسز دکھا دیتی ہوں جو یہاں پر لگے ہوئے تھے اور ابھی ہم اس وقت جس آؤٹ فٹ کو ڈسکس کر رہے تھے جتنی اس کی اچھی پیاری شیئر تھی اتنا ہی زیادہ اس کا ٹراؤزر پر اچھا کام تھا مطلب بہت ہی زیادہ ڈیٹیل ورگ گوٹے اور کناری سے کیا ہوا تھا اور ہم نے بھی اس پر جو کام تھا اس کو اچھی طرح سے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جو کہ میرے خیال سے آپ سب لوگ جب سپیشلی کپڑوں کی شاپنگ کیلئے جاتے ہیں تو آلموسٹ سب ہی کرتے ہوں گے اور ہم نے بھی کوئی انوکھا کام نہیں کیا تھا بس وہی کر رہے تھے جو ہم سب لیڈیز کرتی ہیں سو پہلی والی شاپ سے وائٹ گوٹے کا ڈریس لینے کے بعد ہم آگئے تھے سیکنڈ شاپ میں اور یہاں پر ہم نے بس سرسری کپڑے دیکھے کیونکہ ان کے پاس ہمیں کچھ خاص ڈریسز نظر نہیں آئے اور جو ڈسپلی میں لگے ہوئے تھے ان میں بس صرف یہ ایک ہی اچھا لگ رہا تھا لیکن یہاں جو لیڈی تھی نا اس کا بھی کچھ خاص موڈ نہیں لگ رہا تھا کہ ہمیں کچھ اور ڈریسز دکھائے کیونکہ جب ہم نے اس کو بولا کہ ہمیں کچھ لائٹ کام والے ڈریسز دکھائیں تو اس نے کہا کہ جو ڈسپلی میں لگے ہوئے ہیں بس یہی ہیں تو بس پھر ہم نے بھی یہاں پر زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کیا اچھا صبح سے ہم نے صرف ناشتہ کیا ہوا تھا اور ابھی تقریباً ہو رہے تھے دوپہر ایک بجے کا ٹائم اور ہمیں جو تھا یہ چارٹ ہاؤس ریسٹورن نظر آیا اور ویسے تو لنچ ٹائم تھا لیکن ہم نے سوچا کہ شاپنگ سے ڈن ہونے کے بعد لنچ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یو ایس اے کی طرف واپسی کریں گے ابھی بس اب اپنا اپنا آرڈر دے رہے تھے اور میں نے تو پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں چارٹ پاپڑی لوں گی کیونکہ یہاں کی جو چارٹ پاپڑی ہے نا وہ بہت مزے کی ہوتی ہے ویسے تو ان کے منیو میں باقی فوڈ آئیٹمز جو تھے نا وہ بھی بہت مزے کی لگ رہے تھے اور یہ ابھی میں آپ لوگوں کو نا اوپر سے نیچے کا ویو دکھا رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ جب تک باقی فیملی آرڈر سے ڈن ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا شوٹ ہی کر لیتی ہوں اچھا اس ریسٹوران کی جو لک تھی نا وہ بہت ہی زیادہ ٹرڈیشنل طریقے سے کی ہوئی تھی جیسے انہوں نے نا وہ سارے فنی شیر جگہ جگہ لکھے ہوئے تھے جو اکثر ہمیں پاکستانی رکشوں بسوں ٹرکوں پر نظر آتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہماری پاکستانی ٹرڈیشنل چینکس جو کہ بڑی ہی خوبصورتی سے انہوں نے لائنٹ سے ہینکی ہوئی تھی اور انٹرنس میں انہوں نے کلورفول امبریلاز لگائی ہوئی تھی جو کہ میں پہلے آپ لوگوں کو دکھا چکی ہوں یہاں پر میرا چارٹ پاپڑی کا آرڈر بھی بن کر آ گیا تھا اور ماشاءاللہ سے دیکھنے میں اتنی چٹپٹی لگ رہی تھی کہ میری سسٹر نے سموسے آرڈر کیے تھے تو میری پلیٹ دیکھ کر پھر انہوں نے بھی آرڈر دے دیا لیکن ان کا جو فالودہ تھا نا وہ ذرا بھی مزے کا نہیں تھا اس میں انہوں نے وہ فالودے والی سوئیوں کے بجائے جو ریگولر سوئیاں تھی نا وہ ڈالی تھی اور ٹیز جو تھا وہ بھی کوئی خاص نہیں تھا اچھا کپڑوں کے علاوہ ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم جورری بھی لیں گے تو ابھی تک ہم کپڑوں سے ڈن نہیں ہوئی تھے لیکن راستے میں جو تھا ہمیں جورری کی دکان نظر آئی تو ہم نے سوچا کہ پہلے ہم یہاں چلے جائیں اور ان کے پاس جوریوں کی بہت زیادہ اچھی ویرائٹی تھی اس کے علاوہ کچھ چیزیں انہوں نے کلیرنس پر لگائی بھی تھی جو کہ انہوں نے ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی اور یہ والی چیزیں جو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سب انہوں نے ہاف پرائیس پر لگائی ہے سو جو گولڈ پلیٹڈ جورری سیٹ تھے اس کی ویرائٹی ان کے پاس اچھی خاصی تھی اور ڈیزائن بھی بہت اچھے تھے لیکن ہمیں اتنا ہیوی چاہیے نہیں تھا ہم کچھ ہیں مطلب light and matching according to our dress ڈھونڈ رہے تھے اور انہوں نے ہمیں کچھ سیٹ دکھائے لیکن ہمیں کچھ خاص پسند نہیں آئے اور پرائیس جو تھی وہ ہر سیٹ کی ڈیفرنٹ تھی جورری وغیرہ سے ڈن ہونے کے بعد ہم پھر سے کپڑوں کی شاپ میں آگے تھے اور ہمارے پاس صرف آج کا دن تھا کیونکہ آج کی آج ہی ہمیں کپڑے سب کچھ ڈن کر کے واپس جانا تھا کیونکہ نیکسٹ ویک جو تھا ہم نے ویڈنگ میں جانا تھا سو ٹائم ہمارے پاس بہت کم تھا اور پھر ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ جب ہم ساری شاپنگ سے ڈن ہو جائیں گے تو پھر کوئی اچھا سا لنچ کریں گے اور پھر انشاءاللہ واپسی کے لیے روانہ ہوں گے آج چونکہ ویکنڈ تھا تو جس شاپ میں جا رہے تھے سب شاپ میں نہ رش لگی ہوئی تھی اور جو یہاں پہ امپلائیز تھے وہ بہت کم جو تھے ٹائم دے پا رہے تھے اور ابھی یہ جو آپ لوگ اورنج کلر کا ڈریس دیکھ رہے ہیں نا یہ بہت ہی پیارا تھا لیکن اس کو ہم نے صرف اس کے کلر کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا ورنہ اس کا جو کام تھا نا گوٹا پتی والا وہ بہت ہی پیارا تھا اچھا ان شاپس میں بھی نہ ڈریسز لیتے وقت ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں زیادہ تر جو ہے انڈین شاپس ہیں تو پھر ان کے ڈریسز جو ہے وہ ان کے حساب سے بنے ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ نہیں پہنتے جیسے ان کے جو گلے ہوتے ہیں وہ فرنٹ اور بیک ڈیپ ہوتے ہیں اور اس طرح بازو نہیں ہوتے تو خیر سلیپز وغیرہ کے لیے تو انہوں نے یہاں پر ٹیلر بٹھائی ہوئے ہیں کہ وہ ٹیلر جو ہے آپ لوگوں کو لگا دیتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا سو ہم ایسے ڈریسز ڈھونڈ رہے تھے جو کہ بس ریڈی ٹو گو ہوں سو کافی سارے ڈریسز ٹرائے کرنے کے بعد ہماری پسند کے آٹفٹس ہمیں مل گئے تھے ہمارا ہیکٹک ڈے آور ہونے کے بعد فائنلی ہم آگئے تھے لنچ کے لیے اور ہم آئے ہیں آج افغان چوپال ریسٹورنٹ اور یہاں ہم پہلے بھی آ چکے تھے ان کا جو سٹنگ اندر سے ایریا ہے وہ بہت اچھا ہے اس طرح یہ انہوں نے ایک بیٹھنے کے لیے بھی جگہ بنائی ہوئی ہے تو اس طرح اوپر بیٹھ کے بھی بندہ کھا سکتا ہے اور ٹیبل پہ بھی آرڈر کر سکتا ہے تو ہم نے جو تھا آج تین ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں آرڈر کی تھی ہم نے افغانی پلاو کے ساتھ چکن تکہ ساتھ میں چپلی کباب اور ساتھ میں بیف کباب آرڈر کیے تھے اچھا دن ہمارا تھوڑا سا ہیکٹک تھا لیکن شاپنگ ڈے کو ہم نے خوب انجوائی کیا اور شکر اللہ حمدللہ ہماری ساری شاپنگ بھی ڈن ہو گئی تھی اچھا انہوں نے نا ہمیں جو مین میل تھا اس کے ساتھ کچھ سائٹ ڈشیز بھی سرف کی تھی جس میں لوبیا پالک پنیر اور ساتھ میں چٹنی سلاد اور روٹیاں بھی تھی کھانا یہاں بہت مزکہ تھا یا شاید ہمیں بھوک زیادہ لگ رہی تھی تو مزکہ لگ رہا تھا اچھا کھانا کھانے کے بعد بس اب ہم لاسٹ کام کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے شام کی چائے پینے کا اور ہم نے سنا ہے کہ یہاں چائے والے کا ریسٹورن بھی ہے تو ابھی ہم ادھر جا رہے ہیں سو لیٹس سی کہ یہ وہی ارشد چائے والے کی برانچ ہے یا کسی اور کی ہے اچھا ہم نے سوچا تھا کہ شاید ہم سیون او کلاک تک ڈن ہوں گے لیکن ہم نے اپنے سارے کام الحمدللہ بڑے ٹائم پر کر لیے اور ابھی جو ہے پانچ بجے کا ٹائم ہے تو صبح جلدی آنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سارے کام ٹائم پر ہو جاتے ہیں اور بس ابھی ہم چائے والا کے ریسٹورن پہنچ گئے ہیں تو بس ابھی اندر جاتے ہیں اور سب اپنا اپنا آرڈر دیتے ہیں اور اس طرح انٹر ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے چھوٹا سا ریسپشن بنایا ہوا تھا جہاں یہ لوگوں سے آرڈر لے رہے تھے اور ان کی جو ٹی تھی نا وہ بھی فریش نہیں بنا رہے تھے بلکہ پہلے سے ہی انہوں نے کچھ ٹی جو تھی وہ فل کر کے رکھی ہوئی تھی تو بس جس کو جو ٹی چاہیے تھی وہ ان کو بنی بنائی فل کر کے دے رہے تھے اور اس کے علاوہ کوئی خاص گرم بھی نہیں تھی اور ساتھ ہی میں انہوں نے جو تھا سٹنگ ایریا بھی بنایا ہوا تھا تو اگر کسی کا دل چاہے تو وہیں بیٹھ کر پی لے لیکن ہم نے اپنی چائے پکڑی اور واپسی کے لیے روانہ ہو گئی اور سوچا کہ راستے میں ہی پی لیں گے اچھا ہم سب نے نہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹی آرڈر کی تھی میں نے جو تھا مسالہ ٹی آرڈر کی تھی میری سسٹر نے ریگولر ٹی اور میری جو نیز تھی نہ انہوں نے پنگ ٹی آرڈر کی تھی سو ابھی شام کے ساتھ بج رہے ہیں بس ابھی ہم واپس جا رہے ہیں اور یہاں بارڈر پر ایک بار پھر سے ہمارا وہی امیگریشن کے پروسس کے بعد انشاءاللہ ہم یو ایسے میں انٹر ہو جائیں گے تو یہاں دقریبا ہمیں آدھا گھنٹا لگ جاتا ہے سو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس کو لائک بھی کر دینا ہے ساتھ میں ایک اچھا سا کومنٹ بھی ضرور کرنا ہے اور میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں انٹل دن اللہ حافظ